اسلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم ٹو دوگر بردرز سی ایس ایس یعنی سینٹرل سپیریئر سرویسیز اور پاکستان کے امتحان کے لیے سیلیکشن پروسسس، کوالیفائنگ مارکس اور کمپلسری کے علاوہ آپشنل سبجنٹس اور پاسنگ مارکس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا اس کے علاوہ سی ایس ایس سے متعلق آپ کے ذہنوں میں وجود دیگر کئی سوالوں کے جوابات بھی جاننے کی کوشش کریں گے سو ایس ایس کے سیلیکشن پروسس کی بات کریں تو سب سے پہلے اس سے متعلق امتحان یعنی ایگزیم کا اعلان کیا جاتا ہے جبکہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا پورا کرنے والے کینڈیڈیٹس اس کے بعد اپنی درخواستیں آخری تاریخ سے پہلے جمع کرواتے ہیں اس پروسس کے بعد امیدواروں کو ایم پی ٹی یعنی ایم سی کیوز بیز پریلمنری ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اس ایم پی ٹی یا سکریننگ ٹیسٹ کو پاس کرنے والا امیدوار ہی مین ریٹن ایگزیم میں اپیئر ہو سکتا ہے ایم پی ٹی بنیادی طور پر پانچ سبجیکٹس پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ٹوٹل مارکس دو سو ہیں اس میں اسلامیک سٹیڈیز اور نون مسلمز کے لیے سیوکس یا ایتھکس دوسرا اردو گرامر اور ٹرانسلیشن تیسرا انگلیش وکیبلری گرامر اینڈ کمپوزیشن چوتھا جنرل ایبیلیٹی جس میں الگبرہ، اریتمیٹک، جیومیٹری، لوجیکل پرابلم سالونگ اور انالیٹیکل پرابلم سالونگ کے علاوہ جنرل نالج جس میں ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز شامل ہوتے ہیں اس ابتدائی سکریننگ ٹیسٹ میں دو سو میں سے چھے سٹھ نمبر لینے والا کالیفائی قرار دیا جاتا ہے تاہم اس سکریننگ ٹیسٹ کو سی ایس 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 امتحان کے چانس کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جاتا اس کے لیے وقت کا دورانیہ دو سو منٹ ہے اور اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی اس سکریننگ ٹیسٹ کو پاس کرنے والے امیدواری بعد میں ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر میڈیکل ٹیسٹ اور فائنلی سائیکلوجیکل ٹیسٹ اور وائی وائی ہوتا ہے سی ایس ایس کی امتحان میں ٹوٹل چھ مزامین لازمی یعنی کمپنسٹری ہوتے جس میں سے ہر ایک کے نمبر ایک سو ہیں لہذا تمام لازمی مزامین کے ٹوٹل نمبر کی تعداد چھ سو ہیں جبکہ آپشنل مزامین بھی چھ سو نمبروں کے مزامین سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں آخر میں سائیکلوجیکل ٹیسٹ اور وائی وائی کے نمبر تین سو رکھے گئے لہذا سی ایس ایس کے ٹوٹل نمبر پندرہ سو ہیں جس میں سے چھ سو لازمی چھ سو آپشنل سبجیٹس اور دین سو سائیکلوجیکل اور وائی وائی کے ہوتے ہیں سی ایس ایس کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے ہر لازمی سبجیکٹ میں چالیس فیصد مارکس حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ تھرٹی تھری پرسنٹ آپشنل سبجیکٹس میں لینا ضروری ہوتے ہیں جبکہ اگریگیٹ مارکس کی بات کریں تو اس میں پچاس فیصد مارکس حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے وائی وائی کے لیے کالیفائن مارکس ایک سو بیس رکھئے ہیں ایک لیجیبل کینڈیڈیٹ ٹوٹل تین مرتبہ سی ایس ایس کے امتحان کو اٹیمٹ کر سکتا ہے اب ہم ریڈن اگزیم کے کمبلسری اور آپشنل سبجیکٹس اور ان کے مارکس پر بات کرنے دیں لازمی مزامین کی تعداد چھے ہے جس میں سے ہر ایک کے ٹوٹل نمبر ایک سو رکھے گئے ہیں اور اس میں کم سے کم چالیس فیصد نمبر حاصل کرنے والا کینڈیڈیٹ کوالیفائید تصور کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے انگلیش ایسے دوسرے نمبر پر انگلیش پریسی اور کمپوزیشن تیسٹا جنرل سائز اینڈ ایبیلیٹی چوتھا کرنٹ افیرز پانچوہ پاکستان افیرز اور چھتا سبجیکٹ اسلامی سٹڈیز یا نون مسلمز کے لیے کمپیرٹی سٹڈی آف میجر ریلیجن شامل ہیں آپشنل یعنی اختیاری مزامین میں کینڈیڈیٹ کو سات مختلف گروپس میں سے چھے سو نمبروں کے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہوتے ہیں خیال رہے کہ ہر ایک گروپ سے صرف ایک سبجیکٹ ہی سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے گروپ پان میں اکاؤنٹینسی اور آڈٹنگ ایکنومکس کمپیرٹر سائنس پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اس گروپ میں ہر ایک سبجیکٹ کے مارکس دو سو ہیں گروپ ٹو میں فیزکس کیویسٹری فیزکس اور کیمسٹری میں سے ہر ایک کے دو سو نمبر سے جبکہ باقی مزامین میں سے ہر ایک کے نمبر ایک سو رکھے گئے ہیں تیسرے گروپ میں بزنس ایڈمیسٹریشن پبلک ایڈمیسٹریشن گورننس اور پبلک پولیسیز تاؤن پلیننگ اور اربن منیجمنٹ شامل ہیں اس میں سے ہر ایک سبجیکٹ کے نمبر ایک سو ہے اور یہاں سے بھی صرف ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے چوتھے گروپ میں ہسٹری آف پاکستان اور انڈیا اسلامی ہسٹری اور کلچر بریٹش ہسٹری یورپین ہسٹری اور ہسٹری آف یو ایس اے شامل ہیں اس گروپ میں سے بھی ہر ایک سبجیکٹ کے نمبر ایک سو ہے پانچوے گروپ میں جنڈر سٹیڈیز انوائرمنٹل سائسز اگری کلچر اور فورسٹری بارٹنی زوالوجی انگلش لیٹریچر اور اردو لیٹریچر شامل ہیں یہاں سے بھی ارسٹریٹیشنل لہ انٹرنیشنل لہ مسلم لہ اور جیوریس پروڈنس مرکنٹائل لہ کریمنالوجی شامل ہیں یہاں سے بھی صرف ایک سبجیکٹ چوز کیا جا سکتے اور ہر ایک سبجیکٹ کی نمبر ایک سو ہیں ساتھویں اور آخری گروپ میں سے بھی صرف ایک سبجیکٹ چوز کیا جا سکتے اور اس میں بھی ہر ایک کے نمبر ایک سو رکھے گئے ہیں ساتھویں گروپ کی اگر سبجیکٹ تو اس میں جنرلزم اور میس کمینگیشن، سائیکالوجی، جیوگرافی، سوشیالوجی، انسروپالوجی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو اور ارائبک شاملیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سی ایس ایس کے سیلیکشن پروسس، لازمی اور اختیاری مزامین، ان کے مارکس اور سبجیکشت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا اس سیریز کی اگلی ویڈیوز میں ہم ریکروپٹنٹ پالیسیز اور سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری سے متعلق تفصیلاً بات جیت کریں گے ویورز اس کے علاوہ اگر آپ دیگر امتحانات یونویسٹیوں میں دافلے کی امتحان اور مسلحہ فاج کو جوائن کرنے اور دیگر سرکاری ملازمتوں کے مواقع اور ان کی تیاری سے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے تو ڈوگر بردرز کے اس اوفیشل یو جوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے